اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمہ صرف دین کو پہنچانا ہے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اعراض کرنے والے کون لوگ ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تین صفات بیان کی ہیں یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء و ناصحین کو قتل کرتے ہیں امام ابن جریر التبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا تو آپ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں پوری آیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور پھر حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ بنو اسرائیل نے صبح کے وقت میں تین تالیس نبیوں کو قتل کر دیا تو بنو اسرائیل کے ایک سو بارہ عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے انہوں نے ان کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو بنی اسرائیل نے اس دن کے آخری حصہ میں ان سب علماء کو بھی قتل کر دیا جامعہ البیان جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس ایک سو چوالیس پر علامہ ابن امام جریر التبری نے اس کو روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ تعالیٰ کی تمام آیتوں کا انکار ہے اس آیت پر یہ ختم نبوت پر بڑی مدلل دلیل ہے یہ بات کہ اس آیت پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں حالانکہ یہود اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو آسمانی کتب کو انبیاء سابقین کو قیامت حشر و نشر حساب و کتاب اور عذاب و ثواب کو ماننے والے ہیں کیونکہ وہ اعلی کتاب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام ترباتوں کو تو مانا لیکن انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں ان آیتوں کا انکار گویا قرآن کی دوسری تمام تر آیتوں کا انکار بھی مستلزم ہے کیونکہ خدا نے باقی آیات بھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل فرمائی ہیں اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق آیتیں بھی اسی نے نازل کی ہیں اس لیے آپ کی نبوت کا انکار کرنا تمام آیاتِ الٰہیہ کا انکار کرنا ہے اس وجہ سے فرمایا یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت اس آیت میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہود کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء و ناسخین کو قتل کرتے ہیں حالانکہ یہ قتل تو ان نے ان مخاطبین یہود کے آباؤ اجداد نے کیا تھا اور اس فعل پر ان کی مضمت کیوں کی جا رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ اپنے آباؤ اجداد کی صیرت کو لائق تحسین اور قابل تقلید گردانتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اس لیے ان افعال پر ان یہودیوں کو بھی مضمت کی گئی دوسرا جواب یہ ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی روش پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے بھی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی اور مشرقین کے ساتھ ساز باز کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور خیبر میں ایک یہودی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کے لکمہ کھلایا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اس آیت کی شان دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر کو فلفور روک لیا لیکن تین سال بعد اسی زہر کے اثر سے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی صرف شہادت پائی امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں آپ نے فرمایا اے عائشہ میں ہمیشہ اس تعم کے درد کو محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اور اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کے رگ کے منکتے ہونے کا وقت آ گیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو سنتیس پر اس کو نقل فرمایا ہے تو گویا اس اعتبار سے یہود کی سازش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر بھی اسی طرح ہی موجود تھی جس طرح پچھلے اہل کتاب نے اپنے انبیاء کرام اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے رکھنے والوں کا قتل عام کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں اس دینِ مطین کے ساتھ جو آفا کی دین ہے جو تمام ادھیانِ عالم پر غالب اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بن کر تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی دائمی غلامی حضور کی اور دینِ مطین کے ساتھ وفا اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی